شیخ سادی فرماتے ہیں میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کناری دیکھا اس نیک شخص کو چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دعا سے اچھا نہ ہوتا تھا وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا تم شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کے دنا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اگر ہم اپنے آپ کو یا اپنے معاشرے میں ارد کے ارد دیکھیں تو تقریبا ہر بندہ ہی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے ہم مال و دولت کی محبت میں کھو کر اللہ تعالیٰ کی لاکوں کروڑوں نعمتوں کو بھول گئے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں ہم سب ان نعمتوں کو بھول بیٹھے ہیں اور میرے بھائیو ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے